بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے میں نے کھاوسا جو بہت سمپل ایزی ریسپی سے میں نے بنایا ہے اس میں آپ کا جو دلچائب اس میں ایٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے بہت کم انگریڈینز کے ساتھ استعمال میں لیا ہے اور بنایا ہے تو میں نے یہاں ایک طرف پیاز براؤن کرنے رکھ دیتی ہو پیاز جیسی براؤن ہوئی اس میں میں نے ڈال دیا تھا ٹیماٹر ٹیماٹر لیتے ہیں چار سے پانچ ادر اب ٹیماٹر اچھے سے ہو رہتے ہیں اور کڑی تو میں نے تیار کر لیتی کڑی کی ریسپی میرے چینل پر ہے اگر آپ لوگ کڑی کی ریسپی چاہتے ہیں تو آپ میرے رنہ چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں اور دوسری طرف میں نے لیا تھا یہ کڑائی مسالہ ایسے تو میں گھر کا ڈالتی ہوں لیکن میرے پاس پیکٹ تھا تو میں نے وہ یوز کر لیا اور لسن ادھرا کپیس لیا تھا اور کڑائی مسالہ لیا تھا اب یہ مسالہ میں اچھے سے اس کو سب ڈال کے بھون لگی ٹیماٹر کو اتنا بھوننا ہے کہ بلکل ٹیماٹر کا ایک اچھا سا پیسٹ بن جائے اور جو گوش تھا میں گوش کا کھاؤسہ بنا رہی ہوں کیونکہ گوش میرے پاس تھا چکن نہیں تھی اور گوش میں نے اچھے سے گلا لیا تھا کہ وہ بوائل کیا تھا گوش میں نے کیونکہ گیس کی وجہ سے میں نے پہلے سے بوائل کر کے گوش رکھ رہا تھا کہ دوسرے دن گیس ہو یا نہ ہو جب گیس آتی ہے ایسے کام تو جب ہی کر لیتا ہوں تو اب یہ مسالہ اچھے سے بھون چکا تھا تو میں نے اس میں گوش ڈال دیا تھا اور یہ بوائل گوش تھا پانی میں اچھے سے بوائل کر لیا تھا میں اس کو رکھ دوں گی تھوڑی دیر پکنے کے لیے اور یہاں میں نے لیتی سپیکٹی آپ کسی بھی برینڈ کی لے سکتے ہیں کھلی ملتی ہے کھلی بھی لے سکتے ہیں اور سپیکٹی میں نے بوائل کر لی تھی اور اس کی میں نے کلپ نہیں لی میں نے سمپل پانی جیسے بوائل ہوا اس میں تھوڑا سا نمک اور آئل ڈال کے سپیکٹی ڈال دی تھی تو یہاں ہو چکا تھا میرا یہ جو گریوی ہے ریڈی کڑائی گوش کی کیونکہ آپ کی مرضی اگر آپ کڑائی گوش اسٹائل میں نہ بنانا چاہے کسی اور اسٹائل میں بھی بنا سکتے ہیں تو اس کے اندر میں نے ڈال دی تھی میتھی سوکی میتھی اور ہری مرچے اور ہری مرچے تھوڑی سی میں نے اس میں بھی ڈالی تھی کڑائی کے اندر تو یہ دیکھ سکتے آپ یہ کڑائی اچھا سا ریڈی ہو چکا ہے اور سپیکٹی بھی بائل ہو چکی تھی یہ دیکھ سکے اور سپیکٹی اب اچھے سٹھ گل گئی تھی پھر میں نے اتنا نہیں گلائے تھا تھوڑا سا ہلکا سہ ہ ہ ہجھ گلائے تھا اور یہاں میں نے تھوڑی سی سپیکٹی لی لی تھی اس کو فرائے کرنے کے لیے توڑ دی تھی میںкр itself میں نے ایسے تو توڑ دی تھی اور ایک میں نے عدت لیا تھی میں نے آلو جس کو فرائے کر لیا تھا اگر آپ فرائے نہیں کرنے چاہتے تو جو بیکری میں فرائز ملتی ہے وہ مگا لے سلم چپس ملتی ہے آپ وہ مگا کے ڈال بھی سکتے ہیں انڈا بوائل کر کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے گھر میں ہی سب چیزیں کی تھی تو اب میں اس کو سرف کرتی ہو تو اس کے لئے میں نے نکالی ایک کڑی کڑی کے بعد میں نے اس کی گریوی لیے گریوی جو ہم نے بنائی تھی وہ گریوی ڈالوگی اس کے اوپر پھر میں ساتھ ساتھ سپیکٹی ڈالوگی اور اس کے اندر لوگ بہت کچھ ڈالتے ہیں لوگ اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے بنانے کا آپ اس میں انڈا بوائل کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اس میں آپ ہری پیاز بھی ڈال سکتے ہیں سلم چپس بھی ڈال سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ جو کچھ اس میں ڈالنا چاہے آپ ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے بلکل سمپل اور ایزی ریسیپی سے بنایا ہے اور میں اتنا سب کچھ نہیں ڈالنا چاہتی کیونکہ فلیور ہے نا پھر چینج ہو جاتا ہے عجیب سا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کھا رہے ہیں تو اس کے اندر میں چاٹ مسالہ ڈال رہی ہوں اور یہ میں نے سپیکٹی جو براؤن کی تھی تلی تھی فرائے وہ ڈالی ہیں اور آلو کی چپس جو میں نے بنائی تھی فرائے کری تھی وہ اس کے اوپر ڈالی ہیں اور کافی مزی کا بنا تھا کیونکہ سمپل تھا ایزی تھا گھر میں جتنے انگریڈینس تھے ان سب کو میں نے استعمال کر کے یہ بنایا میں نے بزار سے کچھ نہیں مگایا اور آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گئے یہ ریسی بھی مجھے اپنی دعاوں میں یہ دکھے گا پھر میں لوگی جب تک کے لئے جہازت دیجئے اللہ حافظ